یاروں سعودی عربیہ میں ہزاریوں سال پرانی مدائن سوالے نام کی ایک ایسی وستی موجود ہے کہ جس وستی میں قدم رکھنے سے مسلمانوں کو اسلام کے آخری پیغمبر یعنی ہمارے پیارے نبی نے منع فرمایا تھا مگر یاروں اب سوال یہی ہے کہ اس وستی کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا اور کیوں نبی علیہ السلام نے اس وستی میں جانے سے منع فرمایا ہے تو چلیے یہی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں دراصل دوستوں پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ ان ساری وستیوں کا تعلق اللہ کے ایک پیغمبر سوالے علیہ السلام سے ہے اس علاقے میں آج سے لگ بھگ پانچ ہزار سال پہلے قوم سمود کی جماعت رہا کرتی تھی یہ لوگ نہ صرف بہت زیادہ امیر ہوا کرتے تھے بلکہ بہت زیادہ طاقت بر بھی مانے جاتے تھے اور اسی چیز نے ان لوگوں کو گھمنڈی اور ظالم بنا دیا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا اب اگر بات کریں نبی کریم نے اس وستی کے بارے میں کیا نصیت کی تو آپ کو بتا دے کہ ایک بار جب پیارے نبی اس وستی کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے اپنے صاحبیوں سے فرمایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا جتنی جلدی ہو سکیں یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ یہ کوئی شہر و تفریق کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ڈڑنے کی جگہ ہے اور رونے کا مقام ہے یہی وجہ تھی کہ سیکڑوں سالوں تک مسلمانوں نے اس وستی میں قدم نہیں رکھا تھا مگر آج اسے ٹورس پلیس میں بدل دیا گیا ہے